اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رہے گا فیٹف نے اعلان کر دیا فیٹف نے پاکستان کے جانب سے پیشفت کا بھی اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس نکات پر مکمل عمل درامت کر دیا ہے لیکن پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رہے گا فیٹف کی جانب سے بقائدہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات ہم جانیں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو بتائیں کہ ستائیس میں سے چھبیس نکات پر پاکستان نے عمل درامت کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا نام فیٹف کی گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے فیٹف کے جانب سے جو اعلانیہ جاری ہوا اس میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان نے تمام تر جو نکات تھے ان پر عمل درامت کیا ہے اور چھبیس نکات پر مکمل عمل کیا ہے اس کے علاوہ دہشتگر تنظیموں کی سینئر قیادت کو سزائن دلوانے کے لیے قانون سازی کی جائے یہ نکات نکتہ جو ہے وہ رہتا ہے جس پر عمل درامت کرنے کا کہا گیا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان سے مزید اقدامات کرنے کا بھی کہا گیا ہے اگلے جائزہ اجلاس میں دوبارہ سے دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے کس حد تک ان تمام تر نکات پر عمل درامت کیا ہے پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رہے گا فیٹف کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی جانب سے جو ریپورٹ پیش کی گئی اس پر مکمل غور کیا گیا اور جائزہ لیا گیا جس کے بعد اعتراف کیا گیا کہ پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں اور پیشرفت ہوئی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ستائیس میں سے چبیس نکات پر عمل ہوا ہے اور ابھی پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رہے گا فیٹف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ درشتگرد تنظیموں کی سینر قیادت کو سزائن دلوانے کے لیے قانون سازے کی جائے اور جب تک یہ اقدام نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رکھا جائے گا فیٹف کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس نکات پر مکمل عمل کیا ہے اسی بارے میں بات کریں گے ماہر معاشیہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پیشف پر اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ابھی پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رہے گا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو پاکستان کے جانب سے اقدامات کیے گئے اور اب جو علامیہ جاری ہوا ہے دیکھیں جو اعلانیہ جاری ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تین سب سے بڑے امپورٹن پوائنٹ ہیں پہلے تو جو پریزنٹ ہیں انہوں نے خود سے کہا کہ جو پیشرفت پاکستان کی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے اس کو ایف ای ٹی ایف والوں نے تکلیم کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ سبسٹینشل پراغرس ہے کہ کافی ساری پیشرفت ہوئی ہے ترقی کافی ساری ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری میں جو ریویو کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا سگنیفیکنٹ پراغرس اس دفعہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سبسٹینشل پراغرس یعنی کہ کافی ساری پیشرفت ہوئی ہے تیسرا پوائنٹ کا یہ ہے کہ ابھی جو سٹریٹیجک ڈیفیشنٹیز ہیں یہ والی ٹرم جو ہے یہ فروری میں بھی استعمال کی گئی تھی یعنی کہ سٹریٹیجک حوالے سے کچھ کمزوریاں ابھی باقی ہیں اور وہ کمزوریاں جو ہیں وہ ہیں انبیسٹیگیشن یعنی کہ تفتیش پروزیکیوشن مقدمہ چلانا اور کنوکشن کے حوالے سے کہ سزا نہیں مل رہی ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ ایفی ٹی ایف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے انہوں نے پاکستان کی جو پیشرفت ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور جو سٹریٹیجک کمزوری ہے جو سٹریٹیجک ڈیفیشنٹی ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہمیں بتائی ہے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ میں کمزوری رہ گئی ہے اور یہ کمزوری بھی ان عداد و شمار پر بیس کرتی ہے جو پاکستان نے خود سے ملی نالڈرین کے حوالے سے ایفی ٹی ایف کے پاس جمع کروائے تھے اور وہ جمع کردہ عداد و شمار ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ پچھلے سال دو ہزار چار سو بیس جو کیسے سے ان کی تفتیش کی گئی تھی تین سو چوون کے اوپر ایکچول مقدمہ چلائے گیا تھا اور صرف ایک کو سزا دی گئی تھی تو آپ سوچئے کہ پورے پاکستان میں دو ہزار چار سو بیس مقدمات تفتیش کی جاتے ہیں کیسیز تین سو چوون پر ایکچول مقدمہ چلتا ہے اور سزا صرف ایک شخص کو ملتی ہے یعنی کہ یہ ظاہرن جو ہے یہ نا کافی ہے فاروق سلیم صاحب اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں ہم ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ماہر موشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے